بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کن ریسپیز میں سردیوں میں بہت زیادہ شوق سے کھانے والی ریوڑی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی کیونکہ بہت سے عطسان میتھرڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ ریوڑی شیئر کرنے والے ہیں اور اس کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو آج میں آپ کے ساتھ بڑا آسان اور ایزی سا میتھرڈ کر کے اس کا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ چینی کی ریوڑی بھی بنا سکتے ہیں اور گڑکی بھی گڑکی زیادہ جو ہے نا وہ نرم اور ہستہ ہوتی ہے تو چینی کی تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم گڑکی ریوڑی جو ہے وہ گھر میں کیسے تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ جو ہے وہ وائٹ تل لے لیے تو پین کو میں نے میڈیم سی آنچ پہ رکھا ہو ہے اس پہ میں تھوڑا سا اس کو ڈرائی روست کروں گی تل کو تل کو پہلے میں نے ساف کر لیا آپ بھی ضرور اس کو ساف کیجئے گا کیونکہ اس میں بڑی جو ہے نا وہ ریت بھی ہوتی ہے اور مزید کچھرا جو ہے نا وہ بھی ہوتا ہے تو میں نے اس کو سٹینر کے ساتھ میں نے سٹین کیا تاکہ اندر سے جو ہے ریت وغیرہ نکل جائے کپڑک میں ڈال کے اس کو میں نے ساف کیا اس کے بعد اس کو میں نے فرائی کیا فرائی کر کے اس کو برطن میں میں نے نکال رہی ہے یہاں پہ میں نے ایک کڑائی پہ میڈیم سی آنچ پہ میں نے ایک کپ اس میں شکر ڈال دی ہے اور اب اس میں میں آدھا کپ چینی بھی ڈال لوں گی ایک کپ میں نے اس میں پانی ڈال دی ہے اس کو پہلے تو میں شکر کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے مکس کروں گی آدھا کپ میں نے اس میں چینی کا بھی ایٹ کر دی ہے پہلے چینی اور شکر دونے چیزیں جو ہے وہ پانی میں اچھی طرح سے میں میڈ کروں گی اور اس کو پھر جو ہے نا سٹینر کے ساتھ سٹین بھی کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے نا کافی ریت اور کچھرا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ نکالنا ہوتا ہے ہمیں جو نیچے بیٹھ جاتا ہے اوپر جو جاگ گائے گی گندی سی وہ بھی ہم سٹینر کے ساتھ نکال لیں گے اور پانی کو بھی ہم جو ہے نا سٹینر کے ساتھ سٹین کر کے دوسرے برطن میں نکال لیں گے اب میں سٹینر کے ساتھ یہ جو میں نے مکس کی یہ ہے شکر اور اس کو چینی کو پانی میں مکس کیا ہے اس کو میں سٹین کر لوں گی دوسرے برطن میں اور ہمارے پین میں جو ہے نا وہ کچھرا وغیرہ اور ریت وغیرہ نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے رہ گیا اس کو میں سارا نہیں الٹوں گی نا اس میں سارای کو سٹین نہیں کروں گی تقریباً ایک دو چمچ کے برابر میں نے پیچھے اس کے چھوڑ دیا اب میں نے اس کو واپس پھر پین کو ساف کیا اور اسی میں اس کو ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد بھی میں دیکھوں گی یہ میرے وائٹ بول میں بھی اس کا کچھ کچھ ریت وغیرہ جو ہے نا وہ ابھی بھی ہے تو میں تھوڑا سا دو تین چمچ جو ہے نا وہ اس کا جو شربت ہے نا وہ پیچھے چھوڑ دوں گی تاکہ وہ ریت اور کچھرہ وغیرہ اس کے اندر شامل نہ ہو اب میں نے اس کو جو ہے نا وہ تیز کر دیا آنچ کو اس کی ہم نے اچھی طرح سے چاش بنانی ہے تار والی چاش بنانی ہے موٹی تار والی سخت تار والی چاش بنانی ہے پانی میں تھنڈے پانی میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا سا اس میں مٹی ریڈ ڈال کے چیک کرتے جائیں گے جب تک یہ سخت سا بال نہ بن جائے تب تک اس کو ہم پکائیں گے تو ساتھ میں میں نے پیزا پین رکھا ہوا اس میں میں نے آئلنگ کی ہوئی ہے پہلے سے ہی ریڈی کر کے اس کی رکھا ہوا ہے جس میں اس کو میں ڈالوں گی دو ڈراب میں نے اس میں کارڈیموم اسینس کے ڈال دیا یعنی علائچی کے اسینس کے اور دو ڈراب میں نے اس میں کیوڑا اسینس کے ڈال دیا ایک چمچ میں نے اس میں گھی کا ڈال دیا پھر سے میں چیک کروں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب اچھا سا بال بن گیا سخت سا اب اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگانا ورنہ اس کا جل جانے کا ڈار ہوتا ہے فوراں سے اس کو میں پین میں اور ڈین لوں گی جس میں میں نے نیچے آئل لگا کے رکھا ہوا ہے پہلے سے تیار کر کے آپ بھی رکھئے گا ورنہ یہ جو مٹیریل ہوتا ہے جو یہ چاشہ ہماری بہت جلدی سے جو ہے نا یہ جل جاتی ہے اب میں نے اس میں اس کو ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے چاش بننے کے بعد کتنا ڈارک سا کلر اس کا آیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھنڈاؤنے دیں گے پھر اس کو کوشش کریں گے اس کو کٹھا کریں گے تو ابھی تو یہ بہت گرم ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ لگ نہیں رہا تو میں کوشش کروں گے تھوڑا جو ہے نا وہ سپون کے ساتھ اس کو کٹھا کرنے کی اور ہاتھ میں پکڑنے کی اس کو ہم آپ سٹریچ کریں گے کھنچیں گے بار بار کھنچیں گے تقریباً تقریباً اس کو ہم نے آٹھ سے دس منٹ یہ اس کا یہ پروسیس کرنا ہے تو پھر یہ ریوڑی کے لیے جو ہے نا یہ مٹیریل تیار ہوگا ہمارا تو اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا یہ سٹریچ بھی گرم گرم ہی ہوگا تو پھر ہم جو ہے نا اس کو سٹریچ کر سکتے ہیں درواز یہ سخت ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد پھر یہ سٹریچ نہیں ہوگا آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پروسیس سارا جو ہے نا ویڈیو کو میں نے تیز کر دی ہے تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے کیونکہ یہ آٹھ دس منٹ تو اس کو سٹریچ کرنے میں لگ گئے تھے بار بار اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کھینچ رہی ہوں کھینچتی کے بعد پھر اس کو میں کٹھا کرتی ہوں پھر کھینچتی ہوں اور کٹھا کرتی ہوں اسی طرح ہم اس پروسیس کو جو آٹھ سے دس منٹ کے لیے دھورائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے ابھی گولڈن ہو گیا پھر لائٹ سا گولڈن ہو جائے گا جب لائٹ سا گولڈن ہو جائے گا تو ہم نے بس پھر اس کو سٹریچ کرنا چھوڑ دینا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے میری یہ کوشش اچھی لگے تو میری چینل کو ایک دفعہ پھر آپ سے رویس ٹکے آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ یہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہی نام ہوتا ہے ہمارا تو بڑی محنت کے بعد بڑی کوشش کے بعد ہم آسان سے میتھرڈ کے ساتھ کوئی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اچھی لگے ویڈیو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور مزید اپنے پرینڈس اور ریلیٹیوز میں اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جانا سٹریچ ہونا مشکل ہو گیا اس کو سٹریچ کرنا اس میں کہ یہ اب تھنڈا ہوتا جا رہا ہے اب ہم اس کی لمبی لمبی سی رسیاں بنا لیں گے سارے مٹیریل کی پھر اس کی چھوٹی چھوٹی سی کاٹ کے چھوٹی کے ساتھ میں جتنی مجھے ریوڑی کا سائز رکھنا ہے اپنا میں سائز رکھے تو اس کو پیسیز میں کاٹ دی جا رہے ہیں اب سارے مٹیریل اسی طرح میں کاٹ کے ریوڑی بنا لوں گی آپ کی مرضی آپ اس کو گول بنائیں چکور بنائیں یا پھر فلیٹسی جو ریوڑی ہوتی ہے وہ بنا لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں اس کی شیپ کا تو کوئی حاصل نہیں رکھوں گی کیونکہ ریوڑی جیسی بھی ہو وہ بس کھائی جاتی ہے سارے میں نے مٹیریل یہ کاٹ لیا یہ پرسیاں جو میں نے بنائی تھی پین میں میں نے اب کڑائی میں جو ہے نا وہی روز کیے ہوئے وائٹ تیل میں نے ڈال دیئے اور ہلکی سی آنچ کر دیئے نیچے جس طرح ہم دم پہ چلا رکھتے ہیں نا اتنی سی آنچ کر کے جو ریوڑی کا مٹیریل ہم نے کاٹ کے پیسیز بنا کے رکھے ہیں نا ریوڑی کے سائز کے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی نیچے سے ہلکا ہلکا سا جو ہے نا اس کو جو ہے وہ یہ گرم ہوتا جا رہا ہے جو جو یہ ریوڑی گرم ہوتی جائے گی تلس کے ساتھ لگتے جائیں گے اور یہ پرفیکٹ ریوڑی کی جو ہے نا وہ شیپ شکل بنتی جائے گی آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گے یہ بڑی مزے دار اور بڑی ہی نرم سی جو ہے نا وہ ریوڑی بن کے تیار ہوئی تھی ہماری ہمیں بہت مزایا تھا بہت پسند آئی تھی آپ اس کو ٹرائی کریں گے اس کو چیک کریں گے تو یقینا آپ کو بھی ضرور پسند آئی گی اب اس کے تل جو ہے گرم ہوتے جا رہے ہیں تل بھی اور ریوڑی جو ہے وہ بھی اس کو ہلکا سا جو ہے نا وہ آنچ پہ یہ گرم ہوتی جا رہی ہے تو تل اس کے ساتھ لگتے جا رہے ہیں تو اس کی شکل چینج ہوتی جا رہی ہے یہ بلکل ریوڑی جیسی شکل میں آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب تل اچھی طرح سے اس پہ کوٹ ہو چکے ہیں چھولا میں نے نیچے سے بند کر دیئے اب اس کو میں کسی بھی سٹینر کے ساتھ جو ہے نا اسٹین کر کے اس کو نکال لوں گی تاکہ تل جو ہے وہ واپس اندر کڑائی میں ہی رہ جائیں اور ہماری ریوڑی جو ہے نا وہ صاف ستری سے باہر نکل آئے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستہ ہماری ریوڑی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے آپ اس کو روٹرائی کیجئے گا جو گڑ کی ریوڑی ہوتی ہے یہ بڑی نرم اور ہستا بنتی ہے تو جو چینی کی ریوڑی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے تو بچے یہ گڑ کی ریوڑی جو ہے نا اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں بڑے بھی اور بچے بھی چینی کی ریوڑی کی نسبت چینی کی ریوڑی کی ریشپ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور میں شیئر کروں گی ابھی یہ گڑ کی ریوڑی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں گرمیوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے آپ اس کو گرمے بنائیں ڈیبے میں پیک کر کے اس کو رکھیں اور جب بھی آپ کا دل چاہے اس کو نکالیں اور کھائیں انجائے کریں آپ کو ریسی پی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ریسی پی کوئی اچھی سی ریسی پی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی دعاوں میں یاد رکھی گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھیں خوش اور آباد رکھیں جہاں بھی رہیں خوش اور آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مشکل مسئیبت آفت سے اپنے حفظ ایمان میں رکھیں گے ملیں گے نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ اچھی اچھی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ